شام کے پانچ بچے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے سوڈان سے پاکستانی شہریوں کے انخلاع میں مدد دینے پر سعودی عرب ترکی ہے اور مصر کا شکریہ دا کیا ہے مذہبی امور کی وفاقی وزیر پاکستانی حجار اکرام کی سہولت کے لیے حج ختمات کا جائزہ لینے کے لیے مدینہ منفورہ میں ہیں عید کی خوشیاں آج تیسرے اور آخری روز بھی جو شکرور سے منائی جا رہی ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ میٹوں کے سیریز کا پانچ ماں اور آخری ٹی ٹونٹی میچ آج رات راول پنڈی میں کھیلا جا رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے جنگ سے تباہال سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلاع میں مدد دینے پر سعودی عرب ترکی اور مصر کی قیادت کا شکریہ دا کیا ہے آج وزیر آزم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق سوڈان سے پاکستانیوں کے محفوظ انخلاق کے لیے حکومت نے خصوصی ہنگامی منصوبہ تردیب دیا ہے وزیر آزم شہباز شریف خود منصوبے کی نگرانی کر رہے ہیں چار سو ستائیس پاکستانی باحفاظت سوڈان کی بندرگاہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے وہ پاکستان جائیں گے حکومت نے ان کی رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات بھی کیے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ خصوصی پروازوں کے ذریعے ان پاکستانیوں کی واپسی کے عمل شروع ہو گیا ہے دوست ممالک اور خطے میں پاکستانی مشنز پاکستانیوں کے انقلاع میں مدد دے رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے انقلاع کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی تیار کرنے اور اس پر کامیابی سے عمل درامت یقینی بنانے پر وزیر خارجہ بلاو البھٹو زرداری امور خارجہ کے وزیر مملکت ہنارپانی کر سوڈان میں پاکستانی سفیر، فوج اور دیگر متعلقہ حکام کی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے پاکستانیوں کو خرطوم سے چھوٹے گروپوں میں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے سوڈان میں پاکستانی سفارت خانہ وہاں پھسے ہوئے پاکستانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے ایک ہیلپ لائن کے ذریعے سفارت خانے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے سوڈان میں چین، یورپی اور بعض دیگر ممالک نے خرطوم میں اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کے انخلاق کے لئے کوششیں تیز کر دی ہیں لاکھوں سوڈانی اپنے گھروں میں محصول ہو گئے ہیں اور ہزاروں خیر ملکی سفارتکار، امدادی کارکون طلبہ اور ان کے خاندان بنیادی خدمات تک رسائی کی بخیر جنگ زدہ علاقے میں پھسے ہوئے ہیں ادھر فوج اور پیرہ ملٹری فورس کے درمیان جاری خوفناک لڑائی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے فوج اور مسلح ریپیڈ سپورٹ فورسز پیرہ ملٹری گروپ کے درمیان جاری جھڑپوں سے انسانی بہران پیدا ہو گیا ہے اور اس لڑائی میں اب تک چار سو بھی سفرات حلاق ہو چکے ہیں وزیر مذہبی امور تلہا محمور جو سعودی عرب میں موجود ہیں حج انتظامات اور آسمین حج کے لیے بہترین رہائش اور کم قیمت پر سپری سہلیات کا جائزہ لینے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں وہ سعودی بزارت مذہبی امور کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصل دی اور پاکستان میں آمن استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں کی اس سے قبل مکہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مذہبی امور نے یقین دلائا کہ اس سال پاکستانی حجاج کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آسمین حج کو کم قیمت پر بہترین رہائش اور سپری سہلیات میں اثر ہوں اس سلسلے میں ہم ڈیریکچر چنرل حج سے بریفنگ لے رہے ہیں اور سعودی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وزیر مذہبی امور نے کہا کہ وہ حج انتظامات کے بارے میں وزیراعظم اور وفاقی کابینہ کو بھی آگاہ کریں گے حفاظ ٹی ٹی کو کوئی عالمی ہفتے کا آج سے ملک پھر میں آغاز ہو گیا ہے جس کا مقصد بیماریوں سے تحفظ کے لیے ویکسین کی اہمیت سے متعلق شہور اجاہ کر کرنا ہے رواسال اس ہفتے کا موضوع بیماریوں کی بڑے پیمانے پر روک تھام ہے جس میں عالمی سطح پر حفاظ ٹی ٹی کو تک بڑے پیمانے پر رسائی پر زور دیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر میں تمام افراد کی صحت بہتر بنانے کے لیے ویکسین کے کردار کو فروغ دیا جا سکے حفاظ ٹی ٹی کے عالمی ہفتے کے آغاز پر وزیر صحت عبدالقادر پر ٹیل نے اپنے پیغام میں والدین پر زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو دو سال کی عمر سے پہلے بارہ مولک امراض کی ویکسین لگوائیں اس ہفتے کا بنیادی مقصد بچوں کو ویکسین کے ذریعے بیماریوں سے بچانا اور ویکسین کی اہمیت سے مطالق شعور اجا کرنا ہے رفاقی وزیر نے صحت کے صفحے اول کے کارکنوں اور ای پی آئی ٹیموں کو اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی انتک کوششوں کو سراہا حکومت ویکسین کی ریجسٹریشن اور سو فیصد فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرازم ہے تاکہ ویکسین لگانے کے عمل کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے آج عید الفطر کا تیسرا دن بھی جوشو جزبے سے منایا جا رہا ہے لوگ اپنے رشتہ داروں اور احباب کو عید کی مبارک بات دینے کے لیے ان کے گھر چاہ رہے ہیں لوگ تہوار کا آخری دن بھرپور انداز میں منانے کے لیے پارکوں تفریحی مقامات ہوتلوں ریسٹورننٹس اور دیگر تفریحی مقامات کا رخ بھی کر رہے ہیں وفاقی دارالحکومت میں لوگ عید الفطر کی تاتلہ سے بھرپور لطفندوز ہونے کے لیے شکر پڑیاں گلاب اور چمبیلی کے باغ لیکیو پارک دامنے کو اپنائن پارک اور دیگر تفریحی مقامات پر جا رہے ہیں اور ایپ کرکٹ پاکستان اور نیوزیلین کے دمیان پانچ میٹوں کے سیریز کا پانچ ماں اور آخری ٹی ٹونٹی میچ آٹھ آل پنڈے میں کھیلا جائے گا میچ رات نو بجے شروع ہوگا پاکستان کو سیریز میں دو ایک سے برطری حاصل ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مسید خبروں درشیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور پیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹیمنگ بھی